سگریٹ کے شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم نے سگریٹ کے شعبوں میں ٹیک ٹریک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے تین کمپنیوں پر لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پر بھی لگایا جائے گا ہم نے سگریٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرائے اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو ڈیڑھ سو ارب روپے اس کو بڑھا کر دو سو ارب روپے سے زائد کر دیا جائے حکومت نے سگریٹ انڈسٹری کو ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دے دیا حکومت نے قیمتی سگریٹ برینڈز کو ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دے دیا یہ تبدیلی قومی اسمبلی میں بجٹ کی مزوری کے موقع پر کی گئی اب اس اقدام سے وہ تمام فوائد بھی زائل ہو گئے جو حکومت سگریٹ پر فیڈل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر حاصل کرنا چاہتی تھی حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو آئی ایم ایف کے شرائط کے تحر ٹیکس کے نفاظ سے مستثنہ رکھنے سے تو مزوری ظاہر کر دی پاکستان میں جو ہے سگریٹ کا کے اوپر سگریٹ کے اوپر جو ہے تیکس جو ہے پردھان منطری سباز شریف نے ایک بہت کم کر دیا ہے مطلب توفہ دیا ہے سگریٹ کمپنیوں کو یہی سب اس ویڈیو میں ہے اگر اچھے لگے گا لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا بیل ایکن اینٹو فیڈ کن آل پر سیٹ کر لیجئے گا پچھلیا دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت فیا ویکسن کی بھی گلت پیدا کر دیتا کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ امران خان نے اپنی عملی سیاست اور اپنے عملی اقدامات سے ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے ساتھ مخلص ہیں لیکن موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ تصور کرنا نممکن ہے کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے ہاں حکومت نے خود کو این ارو دے کر اپنا مستقبل ضرور محفوظ کر جس پہ آج امران خان نے خوب تنقید کی ہے ذرا سنیے گا سنا اپنے خان صاحب کو خان صاحب موجودہ حکومت کے خود کو این ارو ٹو دینے پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور کپتان اپنی قوم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا مقصد کبھی بھی مہنگائی بھی مہنگائی کا خاتمہ نہیں تھا یہ چور اور لٹیرے عوام پر مسلط کیے گئے ہیں امران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہاں میر جعفر اور میر صادق سے مل کر سازش کی سازش کرنے والوں کی ذہن میں نہیں تھا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے وہ لوگ ہم پر مسلط کیے گئے جن پر کرپشن کے کیسز ہیں ان غداروں کا نظریہ پاکستان نہیں بلکہ پیسہ ہے اگر امریکہ ناراض ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں پڑ جاتا ہے ان لوگوں نے این ارو حاصل کرنے کے لیے ہماری حکومت گرائی ان کا نظریہ صرف پیسہ ہے جس کے لیے یہ ہر کام کرنے کو تیار ہیں اچھے امران خان کی ایک بات درست ہے کہ عوام ان چوروں کو قبول نہیں کری کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی کم کریں گے لیکن انہوں نے مہنگائی کے تو روک ریکارڈ ہی توڑ کے رکھ دی ہیں اور جو ان کی غلط پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہیں حق سچ کی بات کرتے ہیں یہ لوگ اس کو دبانے لگ جاتے ہیں اچھے امران خان نے سوالے سے بھی بات کی ہے زرہ اگلا کلپ چلائی گھٹی جس ہونا آپ نے امران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے صحافیوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جیسا فاشزم یہ کر رہے ہیں پاکستان میں ایسا کبھی نہیں دیکھا یہ لوگ ملک کو انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں امران خان کے کہنا معمولی بات نہیں ہے کہ جیسی فاشزم یہ کر رہے ہیں پاکستان میں ایسا کبھی نہیں دیکھا قوم کا نقصان نہ ہو وہ کہتے ہیں میں اس لئے خاموش ہوں چپ ہوں مجبور کیا گیا تو پھر بولیں گے اور چپ نہیں رہیں گے یہ بڑی بات ہے یہ پیغام ہے حکومت کو کہ وہ امران خان کی خاموشی کو ان کی کمزوری نہ سمجھیں اب ناظرین امران خان سچ بولنے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں کو بھی کراجے تحسین پیش کر رہے تھے کیونکہ امران خان بزادت ہے خود حق سچ کی آواز ہیں اس لئے وہ حق اور باطل کے فرق کو اچھے سے سمجھتے ہیں لیکن مریم نواز ہے کہ پنجاب کے زمنی انتخاب کی مہم جھوٹ کا سہارا لیے چلے جاری ہیں ذرا دیکھئے گا جی تو سنا آپ نے مریم نواز کو وہ صرف سبسٹی اور مشکل فیصلوں کا رونا رو رہی ہیں اصل میں ان کے جو مشکل فیصلے وہ ہیں کہ وہ ہیں کیا میں آج ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گی سنیے گا خبر یہ ہے کہ حکومت نے سگرٹ انڈسٹری کو اربو روپے کا ٹیکس ریلیف دے دیا حکومت نے قیمتی سگرٹ برانڈز کو اربو روپے کا ٹیکس ریلیف دے دیا یہ تبدیلی قومی اسمبلی میں بجٹ کی مزوری کے موقع پر کی گئی اب اس اقدام سے وہ تمام تنخواہدار طبقے کو آئی ایم ایف کے شرائط کے تحت ٹیکس کے نفاظ سے مستثنہ رکھنے سے تو مازوری ظاہر کر دی مگر سگرٹ کی قابلے ٹیکس رو پرائس لاب ہے اس میں تبدیلی کے ذریعے سگرٹ انڈسٹری کو اربو روپے کا ریلیف ضرور فرام کر دیا اب ناظرین یہاں غریب کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے غریب پر ہر طرح کا ٹیکس لگا دیا گیا لیکن سگرٹ جیسے لگجوری آئیٹم پر ٹیکس بڑھانے کے وجہے ٹیکس پر کھولی چھوٹ دی جاری ہے اور شباز حکومت اس ٹیکس پر چھوٹ دینے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ راز افشا کیا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جی جو ٹویکو لووی ہے حکومت کے آگے بچھی جاری ہے جس کی وجہ مریم اورنگزیب کے شوہر ہیں جو پاکستان میں سگرج کمپنی کے بزنس کو دیکھتے ہیں فواد شہدری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام اخبارات میں آدھے صفحے کے اشتہار ہیں تو بیکو لووی حکومت کے آگے بچھی جاری ہے فواد شہدری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی مسلط حکومت وائد حکومت ہے جو تمباکو نوشی کو پذیرائی دے رہی ہے اس طرح شبازگل نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ مریم اورنگزیب کے شوہر ایمپورٹڈ سگرٹ بنانے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں مریم اورنگزیب کے شوہر پاکستان میں سگرٹ کمپنی کے بزنس کو دیکھتے ہیں انہوں نے سوال اٹھائے کہ کیا دو ہزار تیرہ اور اب پھر مریم نے شوہر کی امام پر مہنگے سگرٹ پر ٹیکس چھوٹ لے کر دی کوئی اس پر پوچھنے والا ہے اب ناظرین یہ ہیں وہ مشکل فیصلے جو مریم نواز کے بقول ان کی حکومت کر رہی ہے یعنی اگر رلیف اور غریبوں کو ہر طرح کی تکلیف اب پنجاب کی عوام کو رلیف دینے کا دھونگ یہ جو نا ہمزہ اور مریم کر رہے ہیں جبکہ فیاض علسن چوہان صاحب اس دھونگ کے حوالے سے یہ جو مریم کا اور حمزہ کا یہ جو غریب کو لارہ دینے والا بیان ہے لارہ دینے والی باتیں اس کو پولیٹیکل سٹنٹ قرار دے رہے ہیں ذرا سنئیے گا سنا اپنے چوہان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی حمزہ شباز کا سبسیڈی دینا محض دکھا ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ حمزہ زمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے حکم کی کھل لم کھلہ خلاف ورزی کر رہے ہیں جس پہ تحریک انصاف نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دی ہے فواد چودری نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے جس پہ انہوں نے وزیراعلا پنجاب حمزہ شباز کے ریلیف پیکش کے اعلان کو محدود اختیارہ سے تجاوز قرار دی ہے فواد خط میں لکھتے ہیں کہ یکم جولائی دوہزار بائیس کو عدالت عزمان پنجاب کو دستوری پیچیدنیوں اور بہران سے بچانے کے لیے ایک فارمولا بنایا جس کی بنیاد یہ تھی کہ پنجاب میں زمنی انتخاب کے صاف شفاف اور آزادانہ انعقاد پر کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا عارضی وزیراعلا حمزہ شباز ہیں وہ بائیس جولائی تک محض ضابطے کے اختیارات ہی استعمال میں لائیں گے جبکہ عدالت کے سامنے حمزہ شباز نے خود بھی یقین دہانی کروائی